دوسرے مبنی بیٹی ہو جاتی ہے، تیسے مبنی بیٹی ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹے کی لالچ میں وہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ گروتھ ریشو اتنا ہمارا ڈسٹرپ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی چلی جارہی ہے لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اب جس کے دو لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا دیتا ہے تو لڑکے کتنے ہوئے؟ دو اور جس کے لڑکیاں ہوئی وہ بریک نہیں لگاتا وہ لڑکے کی لالش میں لڑکیاں پیدا اس کے گھر میں ہوتی رہتی ہے تو لڑکیاں چھ سات ہو جاتی ہیں اور لڑکے ایک دو سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کی تو بھرمار ہو گئی اور لڑکے تب ہی لوگ پریشان ہیں رشتہ ہی نہیں مل رہے رشتہ ہی نہیں ہو رہے وظیفہ بتا دیں اب خرید حسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا اور فلانے سے بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لئے رشتہ بتا دیں میں کہتا ہوں آرڈر پر بنوانا پڑے گا بندہ بندے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے لائیں ابھی سفر سے پہلے دو ہفتے پہلے کی بات ہے یہ زمینی حقائق ہیں اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں بے وقوف کہیں یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مارک آئیں گے مزید ایک خاتون آئی میرے پاس دو تین ہفتے یا ایک مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو اپنی بیٹی کو لے کر آئیں کہ اس کے رشتے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں میں نے اس خاتون سے کہا ان کی بچی بھی موجود تھی میں نے کہا کہ آپ پڑی لکھی ہیں انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے بی اے کیا ہوا ہے تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہیں ان کی شاید سمجھ میں آ جائے وہ خاتون تو بیچاری بلکل ہی انپڑ سی معلوم ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ پچاس خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا سو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس پچاس روٹی آئیں ہیں ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری ایک روٹی کھانی ہے سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک بولیں بھائی نا تو میں کیا کروں گا اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہاں وہ عورتیں پچاس سو ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں پچاس تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی پچاس روٹیاں ہیں سو میں برابر نہیں آسکتی گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لیں کیونکہ بلکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھالو آدھی اس کو کھلا دو خواتین کہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا عدل کیسے ہوگا کٹے گی کیسے بلکل بیچ سے درمیان سے عدل تو ہوئی نہیں سکتا کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی میرے پاس کم آگئی ہے تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہے اب میں کہا رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ بھی دو نمبر آرہے ہیں ہوئی نہیں سکتا حضرت مولانا شروع علی تھان بھی نہیں عدل کر سکے تھے وہ تربوس کو ایسے درمیان سے کٹتے تھے تو آج کون عدل کرے گا ناممکن ہے اس کا مطلب کیا ہے پچاس کو کھلاو پچاس کو بھوکا مار دو یہی مطلب ہوا کیا نہیں ہوا بہت مشکل ہے سمجھانا کیا کریں تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ پچاس روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو میں نے پچاس خواتین کو دے دی اور باتی پچاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر بندش لگا دی ہے فلاں بابا نے بندش لگا دی میری بابی جو ہے اس نے یہ میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے پہلی ٹیڑی آنکھوں سے دیکھی اس میں جادو کروایا ہے جو میرے رشتہ ہی نہیں ہو رہے بھئی ہے ہی نہیں روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں فطرت نے اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے حل اختیار کر ہی نہیں رہے اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی نہیں تو کھلٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں آپ روتے رہیں ساری راہ تحجد میں خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے اس کو اختیار کریں گے اب دیکھو میں نے پچاس کو وہ روٹی بانٹ دی اور پچاس بھوکی بیٹھے ہیں وہ ان کے لئے دعائیں مانگ رہا ہوں بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو تو آدھی آدھی ڈیوائیڈ کر کے دے دیتے تھا ان کو بھئی پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے پورا پیٹھ ان کا نہیں بھرا تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا اسباب اختیار کر لیے اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں اللہ سے مانگیں تو میں نے کہا بھی یہ پچاس خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں ہائے ہمارے بندش لگا دی ہائے کوئی وظیفہ بتا دے تو یہ بے وقوفی اور ہماقت کی بات ہے تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کمارا نہیں مل رہا تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو جو ذرا سمجھدار ہو آپ سمجھتی ہو تو اس کی دوسری بائی بن جائیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا سو کرنٹ ہڑے ہل جاتے ہیں پورے میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں جا کے اللہ کرے آپ کی ہو جائے لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو بھی دوسری کا نقصان ہو جائے گا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پہ توقل بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی تو میں